اور اگلے پندرہ دنوں میں چناوی گھماسان تھم جائے گا لیکن چناو کی کچھ تصویریں آپ کو لمبے سمیں تک یاد رہے گی ویسے ہی ایک تصویر آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ تصویر کل کی ہے اور رائے بریلی کی ہے جب پریانکہ کے چپل ٹوٹ گئی اور وہ ننگے پاؤں ہی بھیڑ کے ساتھ چل پڑی چناو کے کچھ رنگ چناو ختم ہونے کے بعد بھی تازہ رہتے ہیں ویسی ہی چند چناوی تصویروں میں سے ایک تصویر یہ بھی ہے رائے بریلی میں جس پریانکہ پر میڈیا سے لے کر تمام لوگوں کی نگاہیں تھیں جس پریانکہ کی ایک ایک بات پر رائے بریلی غور فرما رہی تھی اسی رائے بریلی میں پریانکہ کو اپنی کوئی فکر نہ تھی ان کے پاؤں کی رکشہ کرنے والے چپل ٹوٹ گئے لیکن ماں کا مورچہ سنبھالنے رائے بریلی پہنچی پریانکہ کو چپل کی فکر کہاں تھی وہ رائے بریلی میں ننگے پاؤں ہی بھیڑ کے بیچ چلتی ہوئی دکھیں ساتھ چل رہے کانگریس کارے کرتاؤں کو کچھ دیر بعد علم ہوا کہ پریانکہ کی چپل ٹوٹ گئی ہے تو پھر دوسرا بندوبست ہوا اور پھر پریانکہ آگے بڑھی پریانکہ رائے بریلی میں ماں کا مورچہ سنبھالنے کے بعد اب امیٹھی میں بھائی راہل کا مورچہ سنبھالنے کے لیے پہنچ چکی رائے بریلی کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پریانکہ کی یہ تصویریں اب بھی تازہ ہیں مہلہ کو تباک سے گلے لگانا بے زبان پرندے کو آسمان کی آزادی میسر کرانا اور ننگے پاؤں کی بھی پروہ نہ کرنا چناو تو جلد ختم ہو جائے گا لیکن یہ چناوی رنگ لمبے سمیں تک لوگوں کے دلوں میں تازہ رہی گیا کمار وکران رائے بریلی آج